بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حامد میر نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ نواز شریف کے پشیدہ رازوں سے پردہ نہ اٹھائے مگر اب حالات اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں اور اتنے زیادہ کشیدہ ہو چکے تھے کہ حامد میر کو آخر کار قاضی فائز عیسیٰ اور نون لیگ کی ملی بغت کو ایکسپوز کرنا پڑا حامد میر نے آج نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے ملی بغت کے کچھ ایسے راز میڈیا کے سامنے پیش کیے جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یہ میری توقعات کے این مطابق تھا اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لے گی اب اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں آپ بھی صحافی ہیں میں بھی صحافی ہوں بھی رائے قائم کرتے ہیں نا اس میں ہمارا تجزیہ جو ہے وہ انفرمیشن بیسڈ ہوتا ہے اب جب آپ کے یا میرے پروگرام میں فیصل وادہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلڈ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا مجھے عمران خان الیکشن میں نظر نہیں آرہا اور وہ رپیٹ کرتے جا رہے ہیں رپیٹ کرتے جا رہے ہیں تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں میں بھی ان کو جانتا ہوں تو مجھے بھی پتا ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں میں نے اپنے طور پر بھی پتا کرنا شروع کیا میں نے گوھر خان صاحب سے علی زفر صاحب سے اور جو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان سے میں نے بات کرنی شروع کی بھئی کہ آپ کا تو بلے کا نشان جا رہا ہے تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں ہمارا بلے کا نشان کیسے جا سکتا ہے میں نے کہا یار آپ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز تو مل جاتی ہیں تو میرے سے یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ میرے سے اگری نہیں کرتے تھے میں ان سے کہتا تھا الیکشن آٹ فروری کو ہونا چاہیے الیکشن میں آپ کو حصہ بھی لینا چاہیے لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا تو اب وہی ہوا ہے بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے میں اس آپزرویشن سے اتفاق نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کے وکلہ جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا یا انہوں نے کمزور آرگومنٹس دکھائے دیکھیں جو سپریم کورٹ کی کاروائی بظاہر آپ کو لائیو نظر آ رہی تھی اس میں آپ بہت سی جو ڈاکومنٹس ہیں جو ججز کے پاس تھی اور وکلہ کے پاس تھی جو وکلہ دکھانا چاہ رہے تھے اور ایک جج صاحب جو ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ ڈاکومنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی دیکھیں نا اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے فیصل وارڈا صاحب میرے دوست ہیں بار بار اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے اور فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ جب ایک فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں بار بار کہ بھئی بلے کا نشان نہیں ہوگا عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے گا وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا تو پھر مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ فیصل وارڈا تو نہیں بول رہا یہ تو کوئی اور بول رہا ہے اب یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی میں ان سے مادرہ چاہتا ہوں لیکن میں جناب فیصل وارڈا صاحب جو ہیں ان کی بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں دیکھیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دے دی گئی انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا تو جب جج فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ایک خاص فیصلہ سنانا ہے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس طرح کہ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں آپ کی نہیں کرتا اگر میں نے بطور جنرلسٹ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج میں نے انٹریویو کرنا ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا اور میں نے اپنے اس انٹریویو میں ان کو ناکاوٹ کر دینا ہے میں نے ان کے بخیے دھیڑ دینا ہے ان کے چیتھڑے اڑا دینے ہیں تو میں یہ کر دوں گا اور وہ میں ایسے سوالات کروں گا ان کو فریم اس طرح کروں گا ان کی بات نہیں سنوں گا کاؤنٹر کوئیشن اس طرح کے کروں گا ان کو بولنے نہیں دوں گا تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا لیکن اگر میں یہ سمجھو کہ مجھے اپنی جو پروفیشنل جو مجھے میری اخلاقیات ہیں جو میری پروفیشنل ریڈ لائن ہے اس کو کروس نہیں کرنا اور ان کو بھی سننا ہے دفعہ تو نہیں ہوا یہ پاکستان میں ہماری جو سپریم کورٹ ہے یہ کئی دفعہ کر چکی ہے پہلے ہم کمپیر کرتے تھے جی کہ دوزار چوبیس میں وہی ہوگا جو دوزار اٹھارہ میں ہوا یہی میں یہی بات کرنے لگا تھا لیکن اب ہم وہ کمپیرزن نہیں کر سکتے پہلے ہم تانہ مارتے تھے جی کہ عمران خان بھی دوزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا تو اب نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں اب ہم وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب جو دوزار چوبیس میں جو الیکشن ہوگا وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو بہت پیشے چھوڑ گیا ہے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الیکشن تھا یہ تو الیکشن ہو گا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ فروری کو اگر تحریک انصاف کے اگر پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور پارٹیوں کے ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلیں ووٹ ڈالیں خاص طور پر جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں اگر ان کو موبیلائز کر لیا جائے اور ان کی ایک بڑی تعداد جیتنے میں کامیاب ہو جائے ہمارے جو لوگ اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں تو منصوبے تو وہ بہت بڑے بڑے بناتے ہیں لیکن وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے جو بھی وہ منصوبے بناتے ہیں وہ اکثر منصوبے فیل ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آٹھ فروری کو ان کا منصوبہ جزوی طور پر کامیاب ہو جائے لیکن یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ آٹھ فروری کے دن جو ہوگا اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ حکومت کو اس طریقے سے چلا نہیں پائیں گے جس طرح کہ وہ چلانا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ آٹھ فروری کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ مقصد جو ہے وہ آلٹی میٹلی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے اس میں ان دو جج سہبان کا بڑا کردار تھا مظاہر نقوی صاحب جب لاہور ہائی کورڈ میں تھے تو وہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اجاز الہیسن صاحب تھے سپریم کورڈ میں پچھلے کئی سال سے وہ یہاں بیٹھ کے یہی کام کر رہے تھے اور جب عمران خان کے دور میں قاضی فائزی صاحب پہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو اس ریفرنس میں بھی یہ جج سہبان اور ان کے کچھ دیگر ساتھی جج سہبان تھے ان کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے آج قاضی فائزی صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں یا آپ ایک پارٹی سے انتقام لے رہے ہیں میری یہ توقع تھی کہ قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے کے بعد یہ جو گروپنگ ہے اس کو ختم کریں گے اور مجھے یہ توقع بھی تھی کہ کم از کم طریقہ انصاف کے خلاف کوئی اگر بہت ہی کرٹیکل قسم کا کیس آئے گا تو قاضی فائزی صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ روایت میں نے دیکھی ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور وہ نہیں بیٹھیں گے کاش کہ وہ اس بینچ میں بھی نہ بیٹھتے تھری میبر بینچ میں لیکن وہ بیٹھ گئے لیکن مجھے توقع تھی کہ شاید وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ لوگ یہ کہیں صرف لوگ نہیں آج تو لاہور ہائی کورٹ بار کی جو سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے اور بہت سے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ غیر آئینی ہے اور یہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بالکل درست فیصلہ ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک آئینی لحاظ سے بھی بڑا کمزور فیصلہ ہے تو یہ جو ساری سپریم کورٹ میں ایک گروپنگ پیدا ہوئی ہے پولنیزیشن پیدا ہوئی ہے اس میں اجازال احسن صاحب کا اور مظاہر نقبی صاحب کا بھی کردار تھا اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بات نکلی ہے بات نکلی ہے تو دور تلگ جائے گی ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا پی ٹی آئی کے پاس بلے کا سیمبل نہیں رہے گا کیونکہ ہمارے پروگرام میں فیصل بہڑا بار بار یہ بات کرتے رہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا اور جب میں نے اپنے سورس لڑائے اور یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اب بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا یہ فیصلہ پہلے سے تیہ تھا جو قاضی صاحب نے آج پڑھ کے سنایا ہے عامل میر نے کہا کہ قاضی صاحب کو عامل میر نے کہا کہ اگر قاضی فائض عیسیٰ نے یہی فیصلہ کرنا تھا جو پہلے سے تیہ شدہ تھا تو قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے وقلاء کو وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ کو سپریم کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آرگومنٹ میرے سامنے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ ٹی وی پر آپ میرا فیصلہ سن لینا اس طرح کم از کم ٹائم تو نہ ضائع ہوتا سپریم کورٹ میں جو دڑے بازی ہے اس کو ختم کر کے متحد کریں گے جو وقلاء آپس میں دڑے بازی کا شکار ہیں ان سب کو یہ متحد کریں گے مگر قاضی صاحب نے آتے ہی ایسا فیصلہ سنایا کہ پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے ناظرین آپ قاضی فائض عیسیٰ کے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ